موسیقی بجاپور میں حضرت لنگے شاہ ولی رحمت اللہ لے گئے چندل شریف کی دھوم بجاپور شہر کے بشتین کے قریب داتری مسجد کے پاس حضرت نگے شاہ ولی رحمت اللہ لے کا ہر سال کی طرح اس سال بھی ہندو مسلم اکتہ کے ساتھ بڑے دھوم دھام سے سندل شریف منایا گیا اسی کے چلتے ہمارے مادیم سے حیات روزندر صاحب ان کے علاوہ اور بھی کہیں لوگوں نے بات کر کے جانکاری دی اس موقع پر کہیں عاشق اولیاء رہے شامل ہر دم کرو رہاں دھرودو سلام تا جہاہے کرم ہم پہ سلتاہ دیں تم دے ہر دم کرو رہاں دھرودو سلام تا جہاہے کرم ہم پہ سلتاہ دیں تم پہ ہر دم کرو رہاں دھرودو سلام ہونی کاہے کرم ہم پہ سلتاہ دیں تم پہ ہر دم کرو رہاں دھرودو سلام اللہ ہم پہ سلسلی اللہ سیدنا محمد مرالی سکرن اور مرسل وہciosب دم کرو رہاں دھر کرو رہاں دلک میں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جب کبھی ان کی بات ہوتی ہے خوبصورت حیات ہوتی ہے دیکھنا دل کی آنکھ سے اے ناداں ہر جگہ ان کی ذات ہوتی ہے ان کا چرچہ کہاں نہیں ہوتا ہر جگہ ان کی بات ہوتی ہے جو بھی مرتا ہے ان کی چاہت میں حیات صرف اس کی حیات ہوتی ہے صرف اس کی حیات ہوتی ہے آج کا دن بڑے ہی مبارک دن ہے کیونکہ آج ہم ایک اللہ کے ولی کی بارگاہ میں موجود ہیں جن کو سیش شاہ لنگے شاہ ولی رحمت اللہ علیہ کے نام سے آج کہا جاتا ہے آج ان کا سندل شریف منیا جا رہا ہے بڑے ہی عقیدت بندوں کا آج یہاں پر ملا لگا ہوا ہے کہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور وہ سندل کی کاروائی میں شریک ہیں میں تمام آئلیان بجاپور کو اس موقع پر مبارک بات دیتا ہوں کہ ایسے موقع بار بار آئے نہیں کرتے بجاپور والے خاص کر خوش قسمت ہیں کہ یہاں پر قدم قدم پر اولیاء اکرام ہیں کسی ایک اولیاء کی بارگاہ میں آپ تشریف میں جائیں گے ان کی زیارت کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنا خاص فضل آپ پر فرمائے گا کیونکہ یہ ولی اللہ جو ہے اللہ کے دوست ہوتے ہیں ان کی دعاوں میں اثر ہوتا ہے جب بھی ان کی بارگاہ میں ہم حاضر ہوتے ہیں کسی ایک کام ہمارا ضرور ہو جاتا ہے کوئی ہماری تمندان جو ہمارے خواہش ہوتی ہے وہ ضرور اللہ پوری کرتا ہے کیونکہ یہ بارگاہ کی برکت یہ ایسی ہوتی ہے کہ یہ برکت کا صلح ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے کام بن جاتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ آج کے دور میں تو بہت ضروری ہے کہ اللہ کے دوستوں کی صحبت میں رہا کریں اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں حاضر دیا کریں اور اپنے کام جو بھی مشکلات ہیں وہ اللہ سے دعا کرتے رہے ان کا وسیلہ دیتے رہے تو اللہ تعالی ہمارے کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے گا میں اس تمامنا اس امیت کے ساتھ اپنے بات کو یہاں پر ختم کرتا ہوں ایک بارہ اور پھر جو ہے اس سندل کی مبارک بات دیتے ہوئے تمام لوگوں کو میں اپنے طرف سے مبارک بات دیتے ہوئے اپنے بات کو یہاں پر ختم کرتا ہوں خدا اس اللہ علیکم سبھی حضرات کو میں سب کا بہت تحسید دل سے شکریہ دھا کرتا ہوں یہاں پر آ کے سندل کریں اور کاللہ اروس ہے اروس شرف میں بنایا انشاءاللہ اگلے بار اس تھی اچھا کرنے کوشش کریں گے اور گریبوں میں کھانا کھرنے کا تفسیم کی آئے تو آپ سبھی کا شکریہ دھا کرتا ہوں کہ آپ کام لوگ آ کے آ کے سندل اور شرف کو کامیاب بنایں کب سے کریں گے یہ کئی سالوں سے ہمارے اپاونوں کرتے تھے یہ پانچے سال سے ہمیں کر رہے ہیں انشاءاللہ اگلے بار اس تھی بھی اچھا کریں گے یہ سب لوگوں کے مدد سے ہوتا ہے ہمارے بھی چھوڑی مدد آئے ہیں اور دوست آئی باہب آپ جیسے سب ہائیں تو حساب ہوتا ہے حساب پتا ہوں ڈیلٹا لرن اونلین سپوکن انگلیش کلاسز لائیا ہے آپ کے لیے سنہیرہ موقع سپوکن انگلیش آج کل نہ صرف ایک شوق ہے بلکہ اہم ضرورت بن چکا ہے اگر آپ لوگ گھر بیٹے انگلیش سیکھنا چاہتے ہو تو ابھی ہمارے ایکسپرٹ سے سمپک کریں ڈبل لائن سوین ڈبل ٹو نائن فائی ٹریبل لائن اور ایٹ زیرو فائی زیرو ایٹ ٹو ایٹ سوین نائن تری آج جو ہے سید شاہ دنگے شاہ علی رحمت اللہ ان کا سندل مبارک ہوا جو سالانہ اس سے پہلے بھی جو ہے لالبا شاہ پٹان صاحب وہ بھی اسی طرح سے جماعت کو لے کر پورے لوگوں کو لے کر ہندو مسلم بھائیوں کے ساتھ لے کر جو ہے سندل شریف اور ارش شریف مناتے تھے اسی طرح ان کی اجر الدین پٹان صاحب انہوں بھی جو ہے اسی طرح سے سندل شریف اور ارش شریف مناتے ہیں تمام دوست وحبام کے ساتھ مل دل کر بڑے کامیابی سے سندل شریف مناتے ہیں اسلام علیکم حمد اللہ برکاتہ اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ آج حضرت سید شاہ لنگے شاہ علی رحمت اللہ علی کا عرص مبارک ہے اس لئے یہ عرص شریف کئی سالوں سے مناتے آ رہے ہیں ہم آپ دوست وحبام شکریہ عطا کرتے ہیں اور ادھر ہمارے عزر الدین پٹان انہوں یہ سب ہماری کمیٹی ہے جو غریبوں کو تبروک تقسیم کرتی ہے اور انشاءاللہ اس سے اچھا آگلی بار کریں گے شاہ بزباللہ ہمین شیطان رضیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیک یا حبیب اللہ ماشاءاللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی حضرت سید لنگ شاولی رحمت اللہ اور گربر شاولی رحمت اللہ کا سندل شریف مبارک ہر سال کی طرح دھوم دھام سے اس سال بھی منایا جا رہا ہے اور حضرت کے فوض و برکات سے ہم ہر ہندو مسلم سکھ عیسائی بھائی سب آتے ہیں ماشاءاللہ یہاں سے فوض و برکات کا زخیرہ حاصل کر کے جاتے ہیں ماشاءاللہ اور ہمیں دل روحانی سکون ملتا ہے حضرت کے بارگاہوں میں آنے سے اور یہ اللہ کے ولی ہیں یہ حضرت سید لنگ شاولی جلیل ادرب بزرگ ہیں اور بڑے پائیدار کی بزرگ ہیں اور عادل شاہ کے دور میں آئے ہوئے بزرگ ہیں ماشاءاللہ بہت یہاں پر لوگ آتے ہیں ہر سال ہر سال کی طرح اس سال بھی بڑے عظیم و شان پیمانے پر مرایا گیا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے بجاپور شہر کے ہندو مسلمان سکھ قصائی بھائیوں کو حضرت لنگشا علی درگا کا سندل مبارک اور اس مبارک کی مبارک بات دیتا ہوں بدائی دیتا ہوں تمام لوگوں کو کیونکہ یہاں پر کوئی جا پات نئی سو ہر کوئی مذہب کے لوگ یہاں پر آتے ہیں اور اسی طرح سالانہ سب ایک ساتھ مل کر ہم یہاں سندل مبارک مناتے ہیں آنے والے سالوں میں بھی اور اس سے زیادہ سمجھ بنائیں گے کیونکہ ان بارگاہوں سے وافتہ ہونا یہ ہمارے لئے بہت فقر کی بات ہے تو بہت اچھی طرح سندل مبارک منایے گئے بس اس کے اور ایک مبارک بات دیتے ہو میں میری بات ختم کرتا ہوں میں عبد الرجا کے اسپٹیل دوست تو محبوب سرکار کر آمن آخر انوار کی بات سرکار کی بات محبوب خدا پہ کر انوار کی بات سرکار کی بات جب کوئی نہیں کوئی نہیں جب کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی سہارا ہم کیوں نہ کرے ہم کیوں نہ کرے اپنے خریدار کی باتیں سرکار کی باتیں خیبر میں جو ایک ہاتھ سے دروازہ اکھارا سب دیکھ نظارہ خیبر میں جو ایک ہاتھ سے دروازہ اکھارا سب دیکھ نظارہ ہم کیوں نہ کرے ایسے مددگار کی باتیں سرکار کی باتیں ہم کیوں نہ کرے حیدر کرار کی باتیں سرکار کی باتیں آؤ کے کرے ان لب و رخ سار کی باتیں سرکار کی باتیں ہسنین کی ہوتن و اسگر کی ہوں باتیں زہرہ و علی کی ہسنین کی ہوتن و اسگر کی ہوں باتیں زہرہ و علی کی ہر رنگ میں ہو ہر رنگ میں ہو سیرت و کردار کی باتیں سرکار کی باتیں ہر رنگ میں ہو سیرت و کردار کی باتیں سرکار کی باتیں آؤ کے کرے ان لب اور خسار کی باتیں سرکار کی باتیں آؤ کے نظار لب میں فقط نام علی کا اس شیر جلی کا آؤ کے نظار لب میں فقط نام علی کا اس شیر جلی کا آؤ کرے اس میسہ میں تمار کی باتیں سرکار کی باتیں آؤ کرے اس میسہ میں تمار کی باتیں سرکار کی باتیں اے کاشی کے میں پھل ہوں ابو بکر و عمر کی عثمان و عمر کی اے کاشی کے میں پھل ہوں ابو بکر و عمر کی عثمان و عمر کی یاروں سے سنے چاروں سے سنے یاروں سے سنے ہم بھی کبھی یار کی باتیں سرکار کی باتیں یاروں سے سنے ہم بھی کبھی یاروں سے سنے رمز کے جگنوں سے ستارہ یا پھول سے تتلی اس جل پہ ہاں جل پہ اس جل پہ معمبر کے ہیں اسرار کی باتیں سرکار کی باتیں آؤ کے کرن لب و رخصار کی باتیں سرکار کی باتیں دیتا تھا ابو جہل بھی بڑھ چڑھ کے گواہی اخلاص نبی کی ہوتی تھی اگر ہوتی تھی اگر لہ جاؤ اپتار کی باتیں سرکار کی باتیں ہوتی تھی اگر لہ جاؤ اپتار کی باتیں سرکار کی باتیں آؤ کے کرن لب و رخصار کی باتیں سرکار کی باتیں ہر ذرہ نالے نے محمد کی گدائی آؤ کے کرن لب و رخصار کی باتیں سرکار کی باتیں سرکار کی باتیں نممم ایس نیوز کرناڑکا ایکسپریس نا نوڑ் تائیری حاغی نمم چانل نا سبسکرائب مادی باجو ایروا بیل ایکانانن نا کلیک مادی حاغی نمم چانل نا لائک مادی شیئر مادی நம்ம் நடை சட்டதக்கடை